ہیلو فرنڈز میں ہوں نیسی سنگ اور سواگت ہے آپ سبھی کا دلیسیس کچن ڈائیڈیز میں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارہی ہوں سویا بین کی ریسپی تو آپ اس ریسپی کو ٹرائے ضرور کرنا پانی میں میں نے نمک کو ڈال کر کے اسے گھرم ہونے کے لیے چھوڑ دیا ہے اور یہ میں نے سو گرام سویا بین لیا ہے جسے اب میں بوائل کر لوں گی میں نے اسے ایک بار اس طریقے سے چھلا لیا ہے اب گیس کو میں میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ کر کے اسے بوائل کر لوں گی لگ بگ دو سے تیر منٹ تک اسی طریقے سے بوائل کرنے کے بعد یہ اچھے سے بوائل ہو چکا ہے تو اب میں اسے سٹین کر لوں گی اور اس کا ساڑا پانی اچھے سے نچوڑ کے نکال دوں گی سویا بین کو میں نے تھوڑا تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیا تھا تو چلی اب اسے میرینیٹ کرتے ہیں اس کے میرینیشن کے لیے میں نے لیا ہے ایک چمچ لالمش کا پاوڈر ادھی چمچ حلدی کا پاوڈر ایک چمچ دھنیا کا پاوڈر اب میں اس میں ایڈ کروں گی ادھی چمچ کشمیری لال مرچ اب میں نے لیا ہے ادھی کا ٹوڑی فیٹی ہوئی دہی تو اب میں اسے اس میں ایڈ کر دوں گی اب ایک سے دو منٹ تک میں اسے اپنے ہاتھوں سے ملاؤں گی آپ بھی بلکل اسی طریقے سے پروسس کو فالو کریں اور اسے ایک دم اچھے سے ملا لیں اور اب اسے سائیڈ میں رکھ دیں گرم کڑھائی میں میں نے دو چمچ اویل ایٹ کیا ہے اور گیس ہمارا میڈیوم فلیم پہ ہے اب یہاں پہ میں ایڈ کر دوں گی انیانز کو میں نے چار میڈیوم سائز کے انیانز کو رفلی چاپ کر لیا تھا گیس کو میڈیوم فلیم پہ رکھ کے میں اسے بھونوں گی آپ اسی طریقے سے اسے چلا کر کے بھونیں اور ہم اسے تب تک بھونیں گے جب تک یہ ٹرانسپیرینٹ ہو جائے پیاج کو ہمیں زیادہ دیر تک نہیں بھوننا ہے تو اب میں اسے نکال لوں گی اور اسے تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دوں گی میں نے پھر سے کڑھائی میں دو چمچ تیل ایٹ کیا ہے یہ اویل اکڈم گرم ہو چکا ہے تو اب یہاں پہ میں اس میں ایٹ کروں گی مارینیٹ کی ہوئے سویا بینز اور اسے میں چلا کر کے ملا لوں گی اب گیس کو میں نے میڈیوم فلیم پہ رکھا ہے اور اسے تین سے چھائے منٹ تک اسی طریقے سے چلا چلا کر کے بھون لیا ہے آپ اسے اسی طریقے سے چلا کر کے بھون لینا ہم اسے جب تک بھونیں گے جب تک یہ لال نہ ہو جائے تو اب سویا بین ایک دم اچھے سے فرائی ہو چکا ہے تو میں اسے نکال کر کے اب الگ پھریٹ میں رکھ لوں گی تو اب آتے ہیں مین پروسس کی طرف اس کے لئے میں نے کڑھائی میں دو چمچ تیل کو ایٹ کیا ہے اور اسے میں نے گرم ہونے کے لئے رکھا ہے اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی ایک ڈالچینی کا ٹکرا ایک تیش پتہ اور اب میں اس میں آٹ کروں گی آدھی چمچ جیرہ جیرہ چٹکنے لگا ہے تو یہاں پہ میں آٹ کر دوں گی دو سوکھی لال ملچ دو سے تین ہائی ملچ میں نے چاپ کر لیا ہے اسے میں اس میں آٹ کر دوں گی اور میں نے ایک چمچ گارلک اور جنجر کا پیسٹ لیا ہے جسے میں اس میں آٹ کروں گی آپ پیسٹ بھی یوز کر سکتے ہو اور آپ اسے کرش کر کے بھی یوز کر سکتے ہو ایک منٹ تک ہم اسے لو فلیم پہ پکا لیں گے اور اس کے بعد جو میں نے پیاج کو الگ رکھا تھا اس کا میں نے پیسٹ بنا لیا ہے تو اب میں اس پیسٹ کو اس میں اٹ کر لوں گی میں نے اسے تین سے چار منٹ تک چلا کر کے بھون لیا تھا اور اب یہاں پہ میں اس میں اٹ کر دوں گی فرائی کی ایوے سویا بھی اور اب میں اسے چلا کر کے مکس کروں گی گیس ابھی بھی ہمارا میڈیم فیم پہ ہے ایک سے دو منٹ تک ہم اسی طریقے اسے چلا کر کے اسے ملا لیں گے اب یہاں پہ ہم اس میں اٹ کریں گے پانی اور اب اسے چلا کر کے اچھے سے ملائیں گے یہ جو مسالے ہمارے کڑھائی میں سٹے ہوئے ہیں ہم اسے بھی چلا کر کے ملا لیں گے اور اسے اچھے سے نکال لیں گے اور اب ہم اس میں اُبال آنے کا ویٹ کریں گے اگر آپ کو ریسپی اچھی لگ رہی ہو تو ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سسکرائب ضرور کرنا تو اب آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس میں ایک دم اچھے سے اُبال آ چکا ہے لگ بگ آدھی چمچ کسوری میتھی کو میں نے اس طریقے سے کرش کر کے اس میں اٹ کر دیا ہے اور ایک چمچ گرم مسالہ یہاں پہ میں نے اس میں اٹ کیا ہے اب میں اسے چلا کر کے ملا ہوں گی لگ بگ ایک منٹ تک چلا کر کے ملانے کے بعد اب میں اسے ڈھک کر کے پکاؤں گی گیس کو میں لو فلیم پہ کر دوں گی اور اسے دو سے تیر منٹ تک کیلئے ایسے ہی چھوڑ دوں گی تو اب آپ دیکھ سکتے ہو کہ دو سے تیر منٹ تک پکانے کے بعد یہ اگرم ریڈی ہو چکا ہے تو اب گیس کو ہم آف کر دیں گے اور اب اسے ڈھک کر کے دو منٹ کے لئے ہم چھوڑ دیں گے تو چلے اب میں اسے سرف کر لیتی ہوں تو اب آپ اس ریسپی کو ٹرائے ضرور کرنا یہ بہت ہی اچھا بننے والا ہے اور آپ کو بھی بہت پسند آنے والا ہے اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک سسکرائب شئر اور کومنٹ ضرور کرنا تھانکس پر واشنگ